تو زیہاں دوستو سواگت آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پرفیکٹ جوب الٹ کے اندر ہے زیہاں دوستو آج کی مہتوپون اپ ڈیٹ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو کے مادم سے ایف سیائی نے ابھی آویدن مانگی ہے پنزا ووچمن کے لیے اس کی ریکیورمنٹ آج ہی کا اپ ڈیٹ ہے ایف سیائی کو لے کر جو دوست ایف سیائی کا انتظار کر رہے تھے جو ویدارتی ایف سیائی کی ویکنسی کا انتظار کر رہے تھے ان کے لیے بہت ہی مہتوپون اپ ڈیٹ ہے ان کے لیے دوار کھل چکے ہیں زیہاں ان کے لیے ویکنسی کے دوار کھل چکے ہیں کتنے ویکنسی رہنے والی ہے کون کون اس کو اپلائی کر سکتا ہے اور کب سے یہ فورم سٹارٹ ہو رہے ہیں کیا اس کی فیس رہے گی کیا اس کا کرائیٹیریہ لائے گا سلیوز کیا رہے گا کیسے تیاری کریں سبی کے بارے میں اس ویڈیو کے مادم سے آپ کو میں بتاؤں گا تو بنے رہیے ویڈیو کے انڈ تک زیہاں دوستو ایف سی آئی نے پنزاب ووچمن کے لیے ریکیورمنٹ نکالی ہے آز ہی کا اپ ڈیٹ ہے زیہاں سولہ کٹوبر دو ہزار اکیس کو انہوں نے اپ ڈیٹ دیا ہے کہ 860 پد اس کے لیے رہنے والے ہیں زیہاں 860 پد ایف سی آئی نے ووچمنٹ کے لیے مانگے ہیں پنزاب کے اندر آپ دیکھ پا رہے ہوں سکرین کے اوپر ٹوٹل جو ویکنسی ہے وہ 860 رہے گی زیہاں 860 ویکنسی رہنے والی ہے بڑھتے ہیں آگے اس نوٹیفکیشن کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے بریفلی انفرمیشن دی گئی ہے اس کے اندر باقی ساری کی ساری نوٹیفکیشن کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا کیا ایپلیکیشن فیس ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں دوستو ایپلیکیشن فیس کے بارے میں دو سو پچاس روپے ماتر ایپلیکیشن فیس رہنے والی ہے زیہاں دو سو پچاس روپے ماتر ایپلیکیشن فیس ہے جو رکھی گئی ہے یعنی کی بہت ہی کم فیس کے ساتھ آپ لوگوں کو آویدن کرنے کو ملے گا اور وہیں آپ دیکھ سکتے ہو ایس سی اور ایس ٹی اور پی ڈیوی بی ڈی کینڈیٹ ہے ان کے لیے نل رکھی گئی ہے فیس زیہاں جو ایس سی ایس ٹی کے اندر آتے ہیں پی ڈیوی بی ڈی کینڈیٹس ہے جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں ان کے لیے جو فیس ہے وہ نل رہے گی زیہاں فیس آپ کس مادم سے پیمیٹ آپ کس مادم سے کر سکتے ہو ڈیبیٹ کریڈٹ اور انٹرنیٹ بینکنگ کے مادم سے زیہاں انٹرنیٹ بینکنگ انٹرنیٹ جو بینکنگ ہے وہ یوز کرتا ہے اس کے مادم سے وہ اس کے اندر پیمیٹ فیل کر سکتا ہے زیہاں دوستو جو اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ رہے گی وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی سکرین کے اوپر زیہاں گیارہ اکٹوبر سے اس کے فورم شروع ہو جائیں گے زیہاں گیارہ اکٹوبر کو اس کے فورم ایزو شروع ہو چکے ہیں اور تقریبا تقریبا دس نومبر دوزار اکیس تک اس کے فورم برے جائیں گے دس نومبر جو رات بارہ بزے تک اس کے فورم فیل کی جا سکتے ہیں اور جو کاؤ لیٹر کی ایبیلیٹی رہے گی دوستو وہ اگزام سے پندرہ دن پہلے آپ کو ایمیل یا میسز کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا زیہاں دوستو بڑھتے ہیں آگے کی انفرمیشن کے بارے میں دوستو ایز رہنے والی ہے وہ اٹھارہ ورس منیمم ایز انہوں نے رکھی ہے اور جو میکسیمم ایز انہوں نے رکھی ہے پچیس ورس زیہاں پچیس ورس اور سب سے مہتوپون اپ ڈیٹ دوں آپ کو زیہاں کون اس کے اندر اپلائی کر سکتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں زیہاں دوستو آٹھویں پاس سٹوڈینٹ بھی اس کو اپلائی کر سکتا ہے زیہاں بہت ہی اچھی اپ ڈیٹ ہے جو ابھی ابھی آٹھویں جنہوں نے پاس کی ہے جو بھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں وہ بھی ایف سی آئی کے ووچ مین کے لیے اپلائی کرنے کر سکتے ہیں زیہاں ووچ مین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آٹھویں پاس کینڈیٹ بھی یہ بہت ہی میتوپون ہے بہت ہی میتوپون ویکنسی آٹھویں پاس والوں کے لیے دوستو اب بات کرتے ہیں پی گریڈ کے بارے میں زیہاں پی گریڈ ان کا 23300 سے لے کے 64000 تک رہے گا زیہاں آٹھویں پاس والا سٹوڈینٹ اگر اس کے اندر لگتا ہے تو دوستو اس کی جو پہلی پیمٹ رہے گی وہ تیرہ ہزار تین سو رہے گی وہ سیلری تیرہ ہزار تین سو اسے لے کر چونسٹھ ہزار تک سی سیلری وہ پا سکتا ہے پدوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے کون کون سی کیٹیگری کے اندر رکھے گئی ہے تو ایسی کے اندر آپ کے سامنے ہے دو سو انچاس پد ایسٹی کے اندر ہے زیرو او بی سی کے اندر ایک سو ایسی پد رکھے ہیں انہوں نے ای ڈی 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 کے اندر چھاسی پد مانگے ہیں اور جنرل یو آر کے اندر انہوں نے تین سو پنتالیس پد مانگے ہیں ٹوٹل آٹھ سو ساٹھ بھی بات کرتے ہیں پی ڈی ڈی کے لیے چار پرسنٹ الگ سے انہوں نے پد رکھی ہیں جیرو اس کے اندر جو کیٹیگری ہے اے بی سی اور ڈی اس کے لئے انہوں نے چونتیس پد جو ایکسٹر رکھے ہیں ریزرو کے اندر بات کرتے ہیں اس کے اندر ریزرویشن کی تو جو بلائنٹ اینڈ لو ویزن والے ہیں ان کو ایک پرسنٹ ریزرویشن ملے گا ڈی فور ہارڈ ہیرنگ ہے ان کو بھی ایک پرسنٹ ریزرویشن ملے گا لوکو موٹر ڈیسیبیلٹی انکلوڈنگ سیریبل پیلسی لپروسی کرڈ ڈیوالفیزم ایسیڈ اٹیک وکٹیمز ہیں ان کے لئے بھی ایک پرسنٹ کا جو ارکشن رکھا گیا ہے اس کے علاوہ ایٹوزم انٹیلیکچویل ڈیسیبیلٹی سپیسیفک لرننگ ڈیسیبیلٹی اینڈ مینٹل ایلنیس جن کے اندر یہ ڈیسکریپشن ہے جس کا دے رکھا ہے ان کو ایک پرسنٹ کا ارکشن ان کو ملے گا اس کے علاوہ ملٹیپل ڈیسیبیلٹی فرم امنگسٹ پرسن ڈیسیبیلٹی یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اوپر جو اے سے لے کے ڈی تک ساری کی ساری جو کٹیگری ایک ہی پرٹیکلر انسان کے اندر ہے تو ان کو بھی ایک پرسنٹ کا ارکشن دیا جائے گا جو فیزیکل ٹیسٹ ہے وہ رہنے والا ہے جو لونگ جمپ ہے زیاں آپ دیکھ پا رہے ہو سب سے پہلے میں آپ کو اوپر کی زان کر دی دیتا ہوں زیاں فیزیکل جو انڈورس ٹیسٹ رہے گا پی ای ٹی رہے گا اس کے بارے میں آپ کو بتایتا ہوں جو دوڑ رہے گی میل اور فیمل کینڈیٹ کی وہ میل کی رہے گی ایک ہزار میٹر اور فیمل کی رہے گی آٹھ سو میٹر میل کو تین سو تیس سیکنڈ دیے جائیں گے زیاں تین سو تیس سیکنڈ دیے جائیں گے ایک ہزار میٹر پاس کرنے کے لئے وہیں آٹھ سو میٹر پاس کرنے کے لئے فیمل کینڈیٹ کو دو سو پچھ پنس سیکنڈ ملیں گے اور جو تیس سے پینتیس ورس کی آئیو والے ہیں ان کو تین سو ستر سیکنڈ میل کو ملیں گے اور تین سو سیکنڈ فیمل کینڈیٹ کو ملیں گے آگے آپ دیکھ ہی پا رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں لونگ جمپ کو لے کر زیاں لونگ جمپ آپ کو دیکھنے کو ملے گا زیاں میل کے لئے جو اٹھارہ سے تیس ورس کی آئیو کے بچے ہیں ان کے لئے تین پوائنٹ پچانوے میٹر کا لوگ جمپ رہے گا فیمل کے لئے دو پوائنٹ چوہتر میٹر کا زیاں بات کرتے ہیں ہائی زمپ کو لے کر ہائی زمپ جو میل کینڈیٹ ہے اٹھارہ سے تیس ورس کی آئیو کے لئے ان کو ایک پوائنٹ چودہ میٹر انچا یا ہائی زمپ لگانا ہوگا وہیں فیمل کینڈیٹ کو 0.90 میٹر انچا ہائی زمپ لگانا پڑے گا جو اگزام رہے گا وہ اوبزیکٹیف ٹائپ رہے گا ملٹیپل چوئس کوئشن یعنی اوبزیکٹیف ٹائپ سے اگزام رہنے والا ہے اوبزیکٹیف ٹائپ کوئشن آپ کو ملیں گے او ایم آر آنسور سیٹ پہ آپ کو ان کو فل کرنا پڑے گا زیہاں اون لائن اگزام نہیں ہوگا اوف لائن اگزام ہونے والا ہے زیہاں اوف لائن اگزام آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے زیہاں سلیوز اس کا کیا رہنے والا ہے اس کی ویڈیو میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ اس کا سلیوز کیا رہے گا کیا پڑنا پڑے گا کتنا پڑنا پڑے گا آپ کو اگلی ویڈیو کے مادے سے میں آپ کو بتا دوں گا اس کا سلیوز جتنا بھی رہے گا تو کیسی لگی یہ آپ کو انفرمیشن کیسی رہی ویڈیو تو آپ ویڈیو کو لائک جرور کرنا چینل پر اگر پہلی بار ویزٹ کرے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا کیونکہ ایپ سے ہی سے لیٹڈ جتنی بھی اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل کے مادے سے مل جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت ہی آپ کے لئے ہیلے فول رہی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دھنیواد